سلام رحمہ الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستوں کیریئر آپرچونٹی پبلک سیکٹر اورگنیزیشن میں جابس اناؤنسمنٹ کر دیں گی ہیں مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ میلے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ بھائیوں تک پہنچ سکے سلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پبلک سیکٹر اورگنیزیشن میں جو ویکنسیز ہیں وہ آگئی ہیں اسلام آباد میں مختلف پوسٹ اور پیسکیل ہیں اور مختلف ٹریڈز ہیں جو مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس میں پہل نمبر پہ ہے منیجر اس کا پی پی ایس جو ہے وہ ایٹ ہے سیلری فکس ہے اور ٹریڈز جو ہے وہ ایٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ہے اور سائبر سیکیورٹی ہے دوسری نمبر پہ ہے اسسیسٹنٹ منیجر ہے جس کا پی پی ایس سیمن ہے فکسٹ پہ ہے ٹریڈز جو ہے وہ ایٹیفیشل انٹیلیجنس مشین لرننگ انڈرویڈ آئی ایو ایس ڈیویلپمنٹ ویب جی آئی ایس ڈیویلپمنٹ جاوہ ڈونیٹ دیویلپمنٹ سائبر سیکیورٹی سپیس سائنس جیو انفرمیٹیز اور آر ایس اور جی آئی ایس اس کے بعد ہے پری کمپیوٹر ٹیک پی پی ایس فائیو جس کا ہے فکس سیلری ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ٹریڈ ہے ایس آر کمپیوٹر ٹیکٹ ہے جس کا پی پی ایس فور ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے کمپیوٹر اوپریٹر ہے جس کا پی پی ایس تھری ہے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے دوستوں جو پیسکیل ان کا ہے وہ بہت ہی کمال کا امدہ ہے سب سے انڈ والا جو پیسکیل ہے وہ ترتالیس ہزار جس کا جو کمپیوٹر اپریٹر ہے تو کانلی آپ اس پہ اپلائی کریں مختلی فیکنسیز جو ہیں وہ ڈیلی بیس پہ آ رہی ہیں میرے اس چینل پہ تو میں ساتھ میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا چلوں آپ نے دوستوں www.smartcarrier.p کے psdp.aspx اس کی ویب سائٹ پہ آپ نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کر لینا ہے آن لائن اپلائی کے لیے اور بھی کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کیوریز ہے تو آپ نے www.smartcarrier.p کے اپنی جو کیوریز ہے وہ اپنی سینڈ کر لینا اپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو منشن کر دیا ڈیلی لائن جو ہے وہ 9 جنوری 2023 ہے جو آل ریڈی گورنمیٹ کے ملازم ہیں ان کو ایک نو سی کے طرح اس پہ اپلائی کرنا پڑے گا اور یہ صرف جو کینڈیڈیٹ ہے وہ صرف ایک سیٹ کے لیے اس پہ اپلائی کر سکتا ہے اور اورگنیزیشن جو ہے وہ اکتیار رکھتا ہے کہ یہ سیٹیں ویڈرا کر سکتا ہے یا کینسل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس پہ کوئی آپ کو ٹی اے اور ڈی اے نہیں دیا جائے گا ایڈمیشن اور ٹیسٹ اور انٹرویو کے دوران کینڈیڈیٹس کو جو ہے انہوں نے نصیت دیا ہے کہ ویب سائٹ کو وزٹ کریں ڈیلی بیسز پہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہے اور یعنی کہ اپنی جو ہے وہ ایمیل جو ہے ڈیلی بیسز پہ چیک کریں اپلائی کرنے کے بعد کسی بھی وقت آپ کو ان کا ریپلائی آ سکتا ہے اور آپ نے ایک بردفعہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں www.smartcarrier.pkpsdp.asp پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو مزید نہیں سمجھ لگ رہی تو میں یہ ایڈ اپنے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایڈ کو ڈانلوڈ کر لیجئے گا اور جو بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہے ایڈ کو دیکھ کے وہ حل کر سکتے ہیں دوستو اگر میرے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کانڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے آپ سے چھوٹی سو ریکیسٹ ہے کہ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں بے لائکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ویکنسیز کے رلیٹڈ وہ سب سے پہلے آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ